بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامن ابھی میں نے ایک کال یہ میسیج ریسیب کیا اور ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس میں سیکنڈ پارٹ میں انہوں نے ڈائیریہ کے بارے میں زیادہ تشویش کا بھی اظہار کیا اور وہ واقعی اس کو بہت زیادہ ڈائیریہ یا لوز موشن تو میں نے اس کا انوانی رکھ دیا بکرہ لوز موشن بکرے کو لوز موشن علاج لیکن جب پہلا پورشن جب دیکھا میں نے وہ بہت تشویشناک ہے یہ پی پی آر کا پرابلم بھی آتا ہے آیا ہوئے ہے آج کال وہ لوز موشن کا تو وہ میری جان بھلے آپ نے وہ تو کرنے ہی کرنا ہے حلاج وہ کریں اور ساتھ اگر میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا حلاج آپ نے کیا کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب خیریہ سے ہیں آپ میں ارمان بات کر رہا ہوں کراچی سے آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں میں میرے بکری کی جس کی عمر چار سے ساڑھی چار مہا ہے اس بچارے کو تین دن سے موشن ہو گئے ہیں بہت پوری طرح سے اور میرے خیال میں اس کے پیٹ میں کیڑی وغیرہ ہیں شاید جس کی وجہ سے کافی سمیل پی اس کے واشون وغیرہ میں اور کافی کمزور ہو گیا ہے بچارہ بہت کمزور ہو گیا ہے ویک ہو گیا ہے کافی پیٹ اس کا پورا اندر چلا گیا ہے کچھ خاص کھا پیوی نہیں رہا اور جو بڑا ایشو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ بچارہ جو ہے خانستا ہے نورمل جس کی خانسی ہوتی ہے اس طرح نہیں خانستا مطلب خانستا ہے تو پورا اندر سے اس کی کوئی عجیب سی صرف آواز جو آتی ہے خانسنے کی جس طرح انسان خانستا ہے تو بلغم جس طرح انسان کو ہوتا ہے خانستے ہوئے چیس میں سے آواز آتی ہے اس طرح سے اس کی آواز آ رہی ہے فلو بھی ہے اور آنکھوں میں دیکھیں اس کے بھی مطلب کوئی وائرس ہے یا مسئلہ ہے وہ بھی بہرہ ہے اس کے اور موں سے اس کو چھاگ آتی ہے اللہ اکبر یہ مسئلہ درپیشے میں کافی پریشان ہو اس کے لئے ڈیرھ افتہ ہو گیا مجھے اس کو لائے ہوئے اور ایک ہفتے سے یہ اس طرح بیمار ہے آپ برائے مہربانی رہنمائی فرمایا اور ایک اور بات ایک اور بات کیا یہ جس طرح باقی بکرے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد موں جس طرح چھباتے ہیں اس طرح بھی نہیں کرتا ہی یہ میں نے نوٹ کیا کہ اس طرح بھی نہیں کرتا مرائے مہربانی پلیز رہنمائی فرمایا جزاک اللہ پس تو پہلے والی جو لوس موشن والی ویڈیو ہے نا اس میں میں نے جو غالی کا تو تذکرہ کیا اور آپ کو سمجھایا لیکن ابھی جو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں موں سے جھاگانا اور کھانسی بہت آپ نے کہا کہ ایسی ہے جیسے بلغم والی ہوتی ہے وہ کھانسی کھانس رہا ہے اور آنکھوں سے پانی بھی وہ بھی آ رہا ہے اور ایسے جیسے کوئی وائرس کا ہے یہ وائرس کا اٹیک ہو سکتا ہے تو پلیز اس کو اس طرح کریں آپ وہ ڈائریا والا تو آپ بھلے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ڈائر اوبان والا میں نے آپ کو بتا دیا اس پہلے والی ویڈیو میں لیکن ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیکے لینے ہیں پی پی ایسے لے کے پی پی ایسے لے کے انجیکشنز ملیں گے یہ بڑے بکرے کو تو پانچ سی سی لگتا ہے اس کو آپ بھلے تین سی سی یہ ساڑھے چار مہینے کا ہے تین سی سی اس کو لگتین ایمل تھری ایمل تک تو ضرور لگا دیں اس کو اور تین سے پانچ دن لگانے ہیں پی پی ایسے لے کے پی پی ایسے لے کے یہ کریں اور ساتھ اس کو تھوڑا دہی میں تیل سرسوں کا ملا کے وہ کھلائیں تھوڑا تھوڑا کر کے چمچ سے کھلائیں جس طرح بھی ہے وہ آپ دیں اس کو انشاءاللہ ایک تو یہ ہے ایک گھر میں یہ پی پی ایسے لے کا تو آپ نے یہ انجیکشنز کریں گے تو اس سے آپ خود بخود دیکھیں گے وہ پانی بینہ آنکھوں سے نزلہ سا اور خانسی کا بھی وہ علاج اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن گھر میں ایک سیلائن لیکچری بھی بنا کے رکھیں وہ کیا ہے اس میں آپ نے کو زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے آپ تھوڑا ہے نا ایک ہی تو ہے آپ کے پاس تو آپ ایک سو گرام لے آئیں السی السی کے سیڈ مل جاتے ہیں بہت زبردست ہے اور یہ السی اس کو گرائنڈ کر لینا ہے السی لے لیں اور ملٹھی کا پاورڈر بھی مل جاتا ہے مجھے پتہ کراچی میں تو بہت ہے یہاں اسلام آباد میں بھی ہمارے چیمہ چٹھا سٹور پہ میں نے دیکھا بہت زبردست ہوئے پاورڈر فارم میں اور جو یہاں کیش انڈ کیری کے ہیں نا ڈیفرنٹ سٹورز ہیں کیش انڈ کیری وہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملٹھی کا پاورڈر مل جائے گا نہ ہو تو اگر سٹکس بھی ملٹھی کی ملتی ہیں تو گرائنڈر تو آپ کے پاس ہے اس میں گرائنڈ کر لیں وہ بھی گرائنڈ کر لیں اور السی کو بھی گرائنڈ کر لیں اور اس میں السی کتنی لینی ہے اگر ہنڈر گرام لینی ہے نا آپ نے السی تو ففٹی گرائم یعنی آدھا اس کا ففٹی گرائم آپ نے ملٹھی ڈال لینی ہے اور میری جان اس میں نشادر میں ڈلواتا ہوں لیکن آپ سے نہیں آپ آپ زیادہ نہ کریں یہ دو چیزیں اور تیسری جو چیز ہے گڑو بھی نا شہد اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے اس کو پلیز دو دفعہ یا تین دفعہ تھوڑا تھوڑا کوئی دس دس گرام ایک چمچ نہیں تو ہی بڑا چمچ وہ اس کو چٹانا شروع کر دیں کھلانا ایسے بڑے شوق سے کھائے گا جب شہد بھی ملا ہوگا اور ملٹھی ویسے بھی ایک تو اس کا وہ بڑا سودھنگ ایفیکٹ اس کا آئے گا کھانسی کا ٹھیک ہے نزلہ زکام کھانسی اس میں میں پھر اس میں نشاطر بھی تھوڑی ڈلواتا ہوں اور گھوڑ کے ساتھ ملاتے ہیں جو ہم لوگ دسی طریقہ ہے لیکن آج کل سردیاں بھی شروع ہو گئی ہیں تو آپ بہتر ہے کہ تھوڑا اس میں شہد ملا کے وہ دیں گے نا ایسا زبر دست ہو جائے گا کہ یاد کریں گے دعائیں دیں گے وہ تو دعائیں دے گا ہی دے گا آپ کو دعائیں دے گا ہی کیونکہ آپ کا ویسے بھی میری جان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آپ کو اس کی خدمت کا موقع مل گیا ہے اور اس کو یہ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا ایسا بہترین پھر کھانا بھی نہ بھی شروع کر دے گا پھر اس کی جو کمزوری ہے اس کے لیے کوئی زیادہ نہیں میتھی کبال من کا ملتا ہے ٹھیکہ آرام سے میتھی کبال لگا دیں اس کو نیورو بیان بھی مل جاتا ہے نیورو بیان یا میتھی کبال کے آپ نے کوئی دو دو سی سی کا وہ روزانہ دو ایمل کا لگائیں بسم اللہ کر کے اس کو چار پانچ چھے دن تک لگائیں میتھی کبال کے اور اتنا زبردست انشاءاللہ اللہ کہ آپ کا دل خوش ہو جائے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ موسیقی